دانیرالا ٹی وی دیکھنے والے سبھی درستوں کا سواگت ہے آپ کی اپنے چینل دانیرالا ٹی وی پر دوستو جیلہ پریصد کے آج چیئرمین کو لے کر چناب ہونا تھا جو پرتیاسی جیتے ہوئے تھے ان کے دوارہ اپنے جو جیلے کا چیئرمین چنا جانا تھا جیلہ اپنے رگر کا جو چیئرمین بنا ہے وہ رمیش تھسکا بنا ہے آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا دوستو کہ اس بار کے جو الیکسن ہوئے تھے جو چناب ہوئے تھے اس میں باجپا پارٹی کو جیلہ پریصد میں چھے سیٹ ہی حاصل ہوئی تھی اس کے علاوہ پانچے کانگرس کے پکس میں گئی تھی اور چار بی ایس پی کے پکس میں اور ایک انیلو ایک احمدن پارٹی اور ایک اجاد امیدوار کے پکس میں یہ سیٹیں گئی دوستو چیئرمین کے لیے کم سے کم دس میمبر کا ہونا جروری تھا کیونکہ اٹھارہ سیٹیں تھی ٹوٹل تو اس کے حساب سے تو دوستو کہیں نہ کہیں اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ اب کی بار جو چیئرمین بنے گا وہ ستہ داری دل سے الگ بنے گا لیکن ایسا نہیں ہوا جو بی ایس پی کے چار امیدوار جیت کر آئے تھے ان میں سے تین امیدواروں نے بی جے پی پارٹی کو سمرتن دیتے ہوئے رمیش کو چیئرمین بنانے پر مہر لگا دی تھی جس کی وجہ سے جو امید جتائی جا رہی تھی یا جو ایک لوگوں میں جس پرکار کا اکروس دیکھا جا رہا تھا کہ اب کی بار ستہ داری دل سے الگ چیئرمین بنے گا وہ کہیں نہ کہیں جو ان کی امیدیں تھیں سپنے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے کیونکہ جو جیتے ہوئے امیدوار بی ایس پی پارٹی کے تھے بہوجن سماج پارٹی کے تھے تین امیدواروں نے سمرتن دے دیا اور اس کے علاوہ جو انہلوں کا ایک امیدوار تھا اس کے علاوہ احمدنی پارٹی اور جو اجاد امیدوار تھا ان سب نے بھارتے جنتہ پارٹی کو سمرتن دے دیا جس کی وجہ سے بھاجپا پھر سے اپنا چیئرمین جیرہ امیدنگر میں بنانے میں کامیاب رہی تو یہ اپ ڈیٹ ہے دوستو کی چیئرمین جو بنا ہے ارمیر شخص کا بھاجپا اب ایک وٹس ایپ پہ پتر بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں پارٹی کے دوارہ جو تین جو کینڈیڈیٹ تھے جو جیتے ہوئے بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے باجپا کو سمرتن دیا ہے ان کو پارٹی سے نسکاسیت کر دیا گیا حلائنگی اس کی ستیتہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن بہرحال جو ایک پتر وائرل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر جس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کو پارٹی نے جو بھی ان کی پاس جمعہ داری تھی یا پارٹی پر اب ان کا کوئی حق نہیں رہا تو اس پرکار کا ایک پتر بھی وائرل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے کڑے سبدوں میں اس بات کی پارٹی کے دوارہ بھی نیندہ کی گئی ہے تو آج کے لئے دوستو اتنا ہی ویڈیو کے کمیٹ بوکس میں اپنی رائے دینا مت مولیں ویڈیو کو لائک سیئر کرنا بھی بات مولیں چینل کو سلسکرائب کرلیں سلام دھنے باد